السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کربلا کا تحقیقی جائزہ بہتر صحیح رسناد حدیث کی روچنی میں پیش خدمت ہے حدیث نمبر 22 صحیح بخاری اور مسلم کی متفقہ علیہ حدیث ہے کہ سیدنا ابو سید خدری بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مال غنیمت تقسیم فرما رہے تھے عبداللہ بن ذلخ ویسرہ تمیمی آیا اور کہنے لگا اے محمد اے دولو اے محمد انصاف کرو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جلال میں آ کر فرمایا تو برباد ہو جب میں ہی انصاف نہ کروں گا تو اور کون انصاف کرے گا سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ارض کیا مجھے اجازت دیجئے میں اس گستاق کو قتل کر دو آپ نے فرمایا رہنے دو ان کے کچھ ساتھی مستقبل میں ایسے ہی ہوں گے اگر تم اپنی نمازوں کو ان کی نمازوں اور اپنے روزوں کو ان کے روزوں کے مقابلے میں حقیق سمجھو گے یعنی وہ خوارج بہت زیادہ عبادت گزار ہوں گے یہ لوگ دین میں سے یوں خارج ہو جائیں گے جیسے تیر اپنے خدف سے آر پار نکل جاتا ہے اور اس تیر کے اگلے اور پچھلے درمیانی حصے کسی بھی حصے پر کوئی نشان نہیں لگا ہوتا اور وہ گوبر اور خون سے صاف نکل جاتا ہے معذرت ان خوارج کی ایک نشانی یہ ہوگی کہ ان میں سے ایک شخص کا کٹا ہوا بازو عورت کے پستان جیسا ہوگا اور یہ لوگ اختلاف جو سیدنا علی ابن عبی طالب اور معاوی بن صفیان کے درمیان ہوا کے وقت ظاہر ہوں گے سیدنا ابو الخضری رضی اللہ تعالیٰ بیار فرماتے ہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ باتیں فرماتے ہوئے سنا ہوں اور یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ سیدنا علی ابن عبی طالب نے ہی ان خوارج کو نہروان میں قتل کیا اور پھر آپ کے ساتھ اور میں آپ کے ساتھ تھا جو بھی خوارج مقتلوی میں ایک شخص کی لاش لائی گئی اور وہ تمام علامات موجود تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش بوئی کا ذکر فرمائی تھی اور اسی سے متعلق قرآن کی یہ آیت بھی نازل ہوئی اور ان میں سے بعض آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر صدقات کی تقسیم پر تان کرتے تھے والے عوض باللہ من ذالک سورہ توبہ اس حدیث سے یہ بات بلکل صاف ظاہر ہو جاتی ہے جو نواز سے بھی یہ سمجھتے ہیں کہ امار کو خوارج نے قتل کیا ان جیسا بڑا جاہل کوئی نہیں اسے فوراں پکڑے اور بخاری مسلم کی چھہزار نو سو تین تیس اور دو ہزار مسلم کی چار سو چھپن نمبر حدیث نکالے اس کو کہیں یہ دیکھ یہ سیدنا ابو سید خضری بخاری مسلم کی روایت میں کہہ رہے ہے کہ خوارج کا ظہور اس وقت ہوا تھا جب حضرت معاویہ اور حضرت علی کی یہ باطل استدلال کرتے ہیں لہٰذا یہ خوارج جو تھے ان کا ظہور ہوا اور خوارج کو قتل کرنے کے لیے جب حضرت علی آگے بڑھے تو یہ خوارج لمبی لمبی نمازیں پڑھتے تھے لمبی لمبی ان کی داڑیاں اٹوپیاں اور رات کو کھڑے ہو کے تحجد گزاری کرتے حفاظ اور روزے کمار کے عبادت گزار اور حضرت علی کے صحابہ آ کر رات کو روتے تھے کہ ہم نے تو قرآن کے کاری اور لمبی لمبی نماز اور تحجد گزار کو قتل کر دیئے کہیں ہم سے غلطی تو نہیں ہو رہی اس پر حضرت علی نے فرمایا اللہ کا نبی بھی سچا ہے اللہ بھی سچا ہے اور میں بھی سچا ہوں اللہ کے نبی نے مجھ سے کہا تھا ان میں ایک بازو والا لولا یعنی کہ عورت کے پستان کی طرح اس کا بازو لٹکنا ہو گا جاؤ اسے ڈھونڈو اس پر حضرت علی کلم اللہ وجو خود گئے اور جا کر لاشوں کے درمیان میں سے اس کی لاش نکالی اور صحابہ اکرام میں اللہ اکبر کنارے لگائے یعنی صحابہ اکرام میں سے کچھ ایسے لوگ جن کو جو تذبذب کا شکار تھے انہیں بھی اس بات کا یقین ہو گیا کہ یہ عبادت گزار لمبی نمازیں تحجد گزار روزے رکھنے والے لمبی داڑیاں ٹوپیاں پڑھنے والے خراج امیل ایمان ہے خوارج ہے اللہ کے نبی علی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بخاری مسلم میں یہ واقعات موجود ہیں تو میرے بھائیوں ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے ناسبیوں کے اس جھوٹے دجل سے بچنا چاہیے اور بخاری مسلم کی حدیث اس لیے یہ لوگ آپ کے ہاتھ سے اللہ کے نبی کی حدیث چھین لیتے ہیں بخاری مسلم چھین لیتے ہیں ہاتھوں میں ایسی غیر مسلمت کتابیں تھما دیتے ہیں جس میں یزید رضی اللہ اور مابیہ مسلمانوں کا معمور قاتب وحی ہو جاتا ہے اللہ تعالی ہمیں اس فتنہ ناسبیت سے بچائے الحمدللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ